السلام علیکم میں ہوں تائرہ فرکان فرم تریڈیشنل کیکس امید اے جی آپ سب خیر خرید سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں لیکن تھوڑی سی میں کہوں گی کہ آج میں ڈیس ہارٹ ہوں اور وہ کیا ریزن ہے وہ میں آپ لوگوں کو آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گی پہلے آپ لوگوں کو کیک کے حوارے سے تھوڑا سا بتا دوں بیسیکلی یہ تھا جی دو پون کا پاکستان آرمی فورس کی تھی ان کا کیک اچھا اب بات کرتے ہیں یہ کس کا تھا یہ تھا جی میرے خود کے رائیڈر کا کیک یعنی پچھلے پانچ چھے مہینے سے میں نے ایک رائیڈر ہائر کیا ہوا تھا میں نے خود تو خیر نہیں ہائر کیا تھا میں تو ڈیفرنٹ پرائیوٹ ایپس یوز کر کے اپنا کیکس لیور کرواتی تھی یا میرے کلائنٹ خود پک کرتے تھے یا سمہاو میں خود لیور کر دیتی تھی اگر میرے ہزبن ایویلیبر ہوتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود لیور کروں ادرواس کلائنٹ پک کر لیتا ہے مطلب 10-20% ایسا ہوتا ہے کہ مجھے پرائیوٹ لیور کروانا پڑتا ہے تو میں نے ایک دفعہ اس پر روٹین رائیڈ بک کروائی تو یہ جو میرے رائیڈر ہیں انہوں نے کیک ریسیف کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے خود کانٹیک کیا کہ میں آپ کے گھر کے بالکل پاس رہتا ہوں تو آپ کوشش کریں کہ کوئی آرڈر ہو تو مجھے دے دیا کریں مجھے بھی سہولت ہو گئی کہ مطلب ہر بار رائیڈ بک کروانا وہ ایک ہیکٹک ہوتا ہے کلائنٹ کو ڈیسی بتانا اس میں سے اپ این ڈاؤن آ رہا ہے کچھ بھی ہے مطلب بہت مشکل ہوتا ہے آپ کا اگر ایک پرمننٹ رائیڈر ہے تو اس کو لے کے چلنا زیادہ آسان ہوتا ہے اچھا بھئی ہوا یہ کہ یہ تقریباً پانچ-شے مہینے ہو گئی ہے کہ میرے کیک بہت سیفلی ڈلیور کر رہا ہے کبھی انہوں نے مجھے کسی قسم کی پریشانی فیس کرنے نہیں دی ان فیکٹ ایک دو بار ایسا ہوا کہ کلائنٹ آویلیبل نہیں ہوتے تھے گھر پہ انہوں نے بڑے ہی ٹیکنیکلی طریقے سے پوری سیچویشن ہینڈل کر کے کیک ڈلیور کرنے کے بعد مجھے ساری سیچویشن بتائی کہ ایسے ایسے مشکل ہوئی ہے لیکن سمڈھاؤ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی ایک چھوٹی سی گلتی اس کی ساری اچھائیوں پر بھاری آ جاتی ہے ان کے ساتھ بھی یہی کیس ہوا اچھا موسلی یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ مجھے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں کیک کی لیکن اور ان کی ڈی سی میں کہتے ہوں کہ رائیڈر کی ڈی سی آپ خود دیں مجھے مت ٹرانسفر کریں رائیڈر کو ڈی سی خود دیں تو ڈیر سو دو سر پہ آتی ہے آپ تو پانسفر پہ لائے نہیں شاید آپ کو بھی کمیشن ہوگا تو بھئی میں تو بلکل ڈی سی کے معاملے سے بلکل ہی بریو زمان ہوں میں تو کلائنٹ سے کہتے ہوں کہ بھئی یا تو خود بات کر لو یا میں نے آپ کو بتا دیا یہ ڈی سی ہے آپ یا تو خود پک کر لو تو خیر بڑی سیچویشن کے بعد کلائنٹ مان جاتے ہیں تو خیر موسلی یہ ہی ہوتا تھا کہ بھئی کلائنٹ مجھے آکاؤنٹ میں پہ پیمنٹ ٹرانسفر کرتے تھے لیکن ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ کلائنٹ نے انہیں ہی ہینڈ آور کیا انہیں سی او ڈی انہی کا بھی ہمارے پاس آکاؤنٹ کی سہولت ہے ہی نہیں تو خیر میں نے کہا چلو بھروسہ کر کے میں نے ان کو بولا کہ آپ لے لی جائے گا وہ پیمنٹ نا تو انہوں نے پیمنٹ لی اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں یہ پیمنٹ نیکس ڈی سی میں ایڈیس کرلوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مطلب بات تو وہی ہے کل کو بھی کوئی ڈلیور آئے گا تو میں نے ان کو پیمنٹ دینی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بات میں کلائنٹ سے یہ کہہ دوں گی کہ وہ جو پیمنٹ آپ ڈی سی دے رہے ہیں وہ مجھے آکاؤنٹ میں پوری ٹرانسفر کر دی جائے گا میری کےک کے مانٹ کے ساتھ تو وہاں یہ مینج ہو جائے گا خیر ایک بار ایسا ہوا ہمارے ساتھ پھر اس کے بعد ان کی ارجنٹ ایک رات کال آئی سات آٹھ بجے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو پلیز آپ میری ہیلپ کر دیں ڈی سی میں ایڈیس کر دیں گے خیر وہ آماؤنٹ بڑی تھی تو میں نے کہا کہ بھائی یہ ڈی سی میں تو ایڈیس نہیں ہو سکتی آپ مجھے دو چار دن میں جو آپ کمیٹمنٹ کرے مجھے واپس دے جائے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا خیر پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ میرے بیٹے کی بردے آرہی ہے کےک بنا دینا کافی پہلے سے انہوں نے مجھ سے بات کیوئی تھی کہ میرے بیٹے کی بردے ہوگی تو میں آپ سے کےک بن ماؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ریمائنڈ کروا جے گا تو انہوں نے اس میں رکھنا پڑھ رہا ہے تو مجھے مجبورا پرنٹ کی پکچر چاہیے تو آپ مجھے یا تو اس شاپ سے اٹھا کے گھر پہ پہنچا دیں آپ کے بیٹے کا کیے گا تو میں اس میں ایڈریس کر جوں گی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو لائے دوں گا مطلب ان کی اچھائی بتانے کا صرف مہین کنسہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہی کہ کوئی صرف برائیہ ہی ہوں لیکن اچھائیاں بھی تھی انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا لیکن پھر ہوا یہ کہ بھئی سیدھی سی بات ہے ہم بھی محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں مطلب ہم کوئی شوقیا تو یہ کام نہیں کر رہے ظاہر سی بات ہے میں اگر اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ کام کر رہی ہوں ان کے اپنڈ ڈاؤنز ہیں ان کی طبیعت خراب ہے کچھ بھی ہے بہت اپنڈ ڈاؤن ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ ابھی ریسنٹلی میں نے اتنا بڑا اپنڈ ڈاؤن فیس کیا ہے اس کی سٹوری میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے گی کسی ویڈیو میں سناؤں گی تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہم بھی یقین جانے یہاں پر اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اپنی فیملی کو الحمدللہ بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں میں پرسنلی ایسا کرتی ہوں کہ اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو اپنے بچوں کے اپنے فیملی کے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے کر رہی ہیں تو خیر بھئی انہوں نے مجھ سے کیک کا آرڈر دن کر لیا کیک میں نے تیار کر لیا جب وہ پک کرنے کے لیے آئے اچھا ہماری کمیٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ وہ جو پہلے انہوں نے مجھ سے پیسے لیے تھے اور جو کیک کے پیسے تھے وہ مجھے ایک ساتھ دیں گے خیر بھئی جل دن وہ کیک لینے کے لیے آئے جسٹ کیک لینے سے پانچ وقت پہلے انہوں کا میرے پاس میسیج آئے کیونکہ میں کیک ریڈی کر چکی تھی ان کا میسیج آئے کہ میں پیسے نہ آپ کو کل دے کے جاؤں گا کیک کے بھی اور جو آپ کے پچھلے بیلنس ہے وہ بھی میں اس وقت باؤنڈ تھی میں نے کہا میں مطلب کیا کروں مطلب ایک اماؤنٹ اور لیڈی فسی بھی ہے دوسری اور زیادہ ہے ٹوٹل اماؤنٹ اچھی خاصی تھی تو خیر میں نے خاموشی سے میں نے کہا بھائی اب رات کے بارہ بز رہے ہیں میں اب اور کیا کروں کچھ نہیں کر سکتی میرے لئے تو کیک ویسٹ ہے تو میں نے پھر انہیں کیک دے دیا اور یقین جانے وہ دن اور آج کا دن اس بات کو ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے میں ان سے اکثر گہتی ہوں کہ بھائی مجھے میری پیمنٹ دے دیں اچھی خاصی اماؤنٹ ہے میرے لئے بہت سی چیزیں مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم یہ کیک کا کام کرتے اسی لئے کہ جو ہمارے ایکسٹر ایکسپینسز ہیں وہ پروپرلی ایزلی ہمارے کور اپ ہو جائیں تو خیر وہ یہی کہتا ہے میں آج دے دوں گا کل دے دوں گا لیکن کوئی خاص خاطر خواہ ریزلٹ نہیں آتا تو بھائی اس بات کو ایک ڈیڑھ مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے میں نے انہیں ایک آفر یہ بھی کی میں نے کہا بھائی آپ ڈیلیور کر دو میرے کیکس اور وہاں پہ ڈی سی ایڈجسٹ کر دینا لیکن وہ اس میں بھی راضی نہیں ہوئے تو بہرحال میں نے اس تجربے سے یہ حاصل کیا نتیجہ کہ بھائی بندہ اپنوں کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہ کرے اللہ بہتر جانتا ہے کہ بھائی ان کے کیا حالات ہیں کیا سیچویشنز ہیں کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے مجھے جو اپنی اس ڈسکرپشن بتائی کہ بھائی میں گاڑی چلاتا ہوں پرائیوٹلی اور اس طرح کی چیزیں تو مطلب اللہ کا شکر ہے اچھا ہوگا لیکن خیر پھر بھی دلوں کے حال اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے بس مجھے یہ تھوڑا سا فیل ہوا کہ میں بھی تو محنت کرتی ہوں میں بھی دن رات محنت کر کے بچوں کو نگلیٹ کر کے بہت مطلب اس ٹریس کے ساتھ تھکن کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں تو مجھے میرے کام کا صلاح ملنا چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائے گا کبھی ایسی سیچویشن آئی تو کیا کرنا چاہیے اور اگر میں اس کام کو چھوڑ دوں مطلب ان کو پیسے چھوڑ دوں تو کیا یہ صحیح ہوگا یا نہیں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں